جو دوسری مدت صدارت ہے اس میں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نویت ہے وہ کیا ہوگی یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی بہت اچھا سوال ہے آپ کا خاص طور پر یہ کہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی میرا خیال ہے جب سے امریکہ نے ملیٹریلی ویڈراؤ کیا ہے افغانستان سے اس کے بعد سے پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی اور وہ بھی افغانستان کی جنگ کی حوالے سے تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بائٹن انتظامیہ کے چار سال گزرے ان چار سالوں میں پاکستان کو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کوئی خاص پرائیورٹی تھی امریکہ کے لیے آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ان چار سالوں میں ایک دہا بھی نہیں پاکستان کے دورے پہ آئیں تو اس جگہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن تو ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اس میں پاکستان شامل نہیں ہے اس میں چین ہے اس میں یوکرین میں یوکرین کی جنگ بند کرانا ہے اس میں روس ہے اس میں گازہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا کچھ کرنا اور پھر ہمارے خطے میں ظاہر ہے بھارت ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے تو یہ جو ان کی ترجیحات ہیں اس میں ابھی تو پاکستان مجھے نہیں نظر آتا کہ شامل ہے اس میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے اپنے پوائنٹ کی ہے مائک وارڈز اور مارکو رویو کی جو ایک ممکنہ تیوناتی ہے یہ پاکستان اور چین کے کانٹیکس میں جو ہے کس طرح کے چینجز لا سکتی ہے بکوز ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ پرو انڈیا ہیں انٹائے چائنا ہیں سو یہ how do you see this development دونوں جو ہیں دونوں جو ہیں یہ hawks ہیں ان چائنا لیکن دیکھیں صدر ٹرمپ is going to be a stronger president اس ٹرم میں سو وہ جس مرزی کو پائنٹ کریں فورن پارسی ان کی اپنی ہوگی یہ فورن پارسی وائٹ ہاوس سے چلے گی سٹے دپارٹمنٹ سے نہیں چلے گی یہ ضرور ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی دوائیزر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ انڈیا کاکس کے چیر رہے ہیں کانگریس میں تو ان کا واقعی جھکاؤ ہے ٹورڈس انڈیا سو پاکستان will have to watch very carefully first of all کہ policy کیا ہوتی ہے بیکوز یہ تو انڈیویجولز ہے نا انہوں نے تو policy وہی ایمپلیمنٹ کرنی جو ٹرم پنایا گا تو ہمیں پہلے تو یہ پڑے گا کہ ان کی کیا پولیسیز ہوتی ہیں ساؤت ایشیا میں کیا اب transactional relationship ہوگی امریکہ کی اس ریجن میں جیسے پہلے strategic interest ہوتا تھا اب کیا transactional ہوگا دیکھیں اس ریجن میں تو جو ان کا interest ہے وہ تو بھارت میں ہے نا اور وہ تو strategic ہے اور وہ تو اس لیے ہے کہ ایک تو انڈیا itself اس کی بہت بڑی economy ہے business interests اس میں امریکہ کے serve ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ انڈیا کم از کم واشنٹن کی نظر میں serves اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ counterweight ہو to china so india is part of america's contain china policy اگر ہم MBS کے context میں اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوش کریں تو کیا اس سے پاکستان بھی پاکستان کی foreign policy یا پاکستان بھی کوئی advantage لے سکتا ہے اس relationship سے جو MBS اور ٹرم کے بیچ میں ہیں یا پھر نہیں ہم اس frame میں بھی کہیں fit in نہیں ہوتے نہیں میرا خیال ہے سعودی Arabiya کی اپنی ترجیحات ہوں گی سعودی Arabiya کیوں پاکستان کی foreign policy conduct کرے گا میرا خیال ہے ہماری foreign policy تو ہمیں خود conduct کرنی ہے اور اس عادت کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا کام کر دے گا ہمیں تو اپنا خود کر اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے engage کیا جائے تیاری کریں آپ کوئی strategy بنائیں کہ آپ ٹرمپ انتظامیہ کو کس طرح سے engage کریں گے جس کا میں کوئی indication نہیں دیکھتی بلکہ اب تک تو ہمیں ایک broad review کرنا چاہیے تھا اپنی foreign policy کہ ایک امریکن الیکشن کی وجہ سے نہیں بس اس وجہ سے کہ دنیا میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں دنیا بلکل change ہو گئی ہے fundamental power shifts ہیں دنیا میں لیکن ہم نے کوئی foreign policy review ہی نہیں کیا کہ ہماری strategy کیا ہونی چاہیے اس changed strategic environment میں تو دیکھیں اس کی تو شدت سے ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ پھر آپ کے ایک وزیر خارجہ ہیں جو کوئی policy میں دلچسپی نہیں لیتے تو policy کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے موسیقی